تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ کیلسیم ایکس ٹی سسپنشن کے بارے میں یہ جو کیلسیم ایکس ٹی جو سسپنشن ہے اسے استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یعنی کون کون سے کنڈیشن ہونے پر یہ کیلسیم ایکس ٹی سسپنشن یوز کرتے ہیں اور اس کا ڈوزز کیا ہے اور اس استعمال کرنے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا فی نہیں تو آج کس ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری جان کرے دیں گے ٹھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں تو دوسرے یہ کیلسیم ایکس ٹی سسپنشن کے اندر جو کمپوزیشن یعنی جو انگریڈینس اس کے اندر دیا گیا ہے وہ ہے کیلشیم مینگنیسیم زینگ اور ویٹامین دی تھری اس کے اندر دیا گیا ہے اور پرائس کے بارے میں بات کریں تو قریب یہ وان نائنٹی روپیز پر آپ کو مل جائے گا کسی بھی میڈیکل شٹور سے آسانی سے اسے مل جائے گا تو دوسرے یہ کیلسیم ایکس ٹی سسپنشن ہے یہ مینلی آپ کی شریف پر کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں تو دوسرے شریف پر کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کو کئی سارے لکشنیں بھی دکھائی دے سکتا ہے جیسے کہ آپ کے منگ سپیشیوں میں بہت زیادہ کمزور فیل ہو سکتا ہے آپ کے ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے آپ کے ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے دات کی شمیشہ ہو سکتا ہے یا پھر مسوروں میں بھی بہت زیادہ پروبلم ہو سکتا ہے تو دوسرے اگر آپ کو ایسا کوئی بھی شمیشہ ہے جیسے کہ آپ کے منگ سپیشیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد آپ کے منگ سپیشیوں میں درد ہوتا ہے یا پھر کھل گودنے کے بعد بھی آپ کو بہت زیادہ پیروپار یا پھر ہاتھ کی مانگ سپیشیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی مسروح سے خون نکالتا ہے یا پھر آپ کی داد بہت زیادہ کمزور ہے ہڈیا بہت زیادہ کمزور فیل ہوتا ہے تو دوستو ایسے پریشیتیوں میں آپ یہ کلشیم ایک سٹیزو سسپنشن یہ یوز کرنا چاہیے اسے یوز کرنے کے وجہ سے آپ کی ہڈیا بھی مضبوط ہوگا آپ کی مانگ سپیشیہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگا یا پھر دارد یا پھر جو کمزوری فیل ہو رہا تھا وہ بھی دور ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی یہ کلشیم ایک سٹیزو سسپنشن ہے یہ یوز کرنے کے وجہ سے آپ کو یومینیٹی پاوار یعنی آپ کی روک پتیر و شمتہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی یہ کلشیم ایک سٹیزو سسپنشن ہے یہ یوز کرنے کی وجہ سے آپ کی تھکان کمزوری کو بھی دور کرنے میں کافی مدد کر سکتا ہے اور آپ کی ہارٹ کے لیے کافی فائدہ دے سکتا ہے یہ کلشیم ایک سٹیزو سسپنشن یوز کرنے کے وجہ سے ٹھیک ہے تو دوسرے یہ کلشیم ایک سٹیزو سسپنشن یوز کرنے کی جو ڈوزے سے وہ ایک سمجھ کی حساب سے آپ دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہو لیکن دوستو کچھ باتوں کا دھیان ضرور رکھنا ساہیے کیونکہ یہ ایک کیلشیم کی سسپنشن ہے تو دوستو اگر آپ کو کیڈنی کی شمیشہ ہے یا پھر آپ کی پاتھری کی شمیشہ ہے تو ایسا پریشتی جو میں کیلشیم شراب یوز کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ساہیے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی پرانی بہت ہی پرانی بیماری ہے تو ایسا پریشتی جو میں کیلشیم سسپنشن یوز کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ مطابق ہی آپ کو یوز کرنے سے اس کے علاوہ بھی یہ کیلشیم ایک سسپنشن یوز کرنے کی وجہ سے آپ کو ایسا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کو ایسا کوئی بھی سیمڈروم ہے میں نے جو بھی آپ کو سیمڈروم بتایا یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے تو دوستو اگر آپ کو ایسا کوئی بھی شمیشہ ہے یعنی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جتنے پرکار کی شمیشہ ہے یعنی سیمڈروم ہے اگر آپ کی شرک پر ایسا کوئی بھی سیمڈروم ہے یعنی لکشن ہے تو آپ نیسند روپ سے یہ کیلشیم ایک سٹی سسپنشن یوز کر سکتے ہو اس کے کئی سارے فائدے آپ کو مل سکتا ہے ایسا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو دوستو آئی ہوب کی یہ انفرمیشن اب سبھی کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہوگا تو ویڈیو کیسا لگا نیسے کمنٹ پر جرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے سواست رہیے اور خوش رہیے